امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بڑا دعویٰ کر دیا سینئر سیاستدان اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے لیے سیاسی فاریکین کے درمیان مذاقرات کا عمل امریکی لوبی نے ثبوتہش کیا سراج الحق نے کہا کہ وہ سیاسی کارکنان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مختمات کے حق میں ہیں اور نہ ہی کسی پارٹی پر پابندی کی حمایت کرتے ہیں جماعت اسلامی نے ہمیشہ انتخابی سیاست کی حوصلہ شکنی کی پاکستان میں سیاسی مخالفت دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ملکی ادارے اور سیاستدان باہم دستو گریبہ ہیں ججز میں تقسیم سیاسی پولرائزیشن کا سب سے خطرناک پہلو ہے ادارے حلف کی پازداری کریں اور غیر جانب دار ہو جائیں سیراچ الحق نے مزید کہا کہ پاکستان میں موجود لابیاں قومی مفادات کے بجائے عالمی ایجنڈے پر ذاتی مفادات کے لیے بڑھ سرے پیکار ہیں نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں وہ حملے کسی کی ذاتی نہیں بلکہ قومی املاک پر کیے گئے موسیقی